نمشکار دوستوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل انگلیس کا فنڈا میں بہت بہت سواقت ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آم بول چال کے انگریزی واقعوں کی مدد سے ہٹ ورب سے بنے ہوئے 15 ایڈیومیٹک ایکسپریسنز کے بارے میں سیکھیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے چلیے پہرے دوستوں آج کی ویڈیو کی شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سنٹینس ہے پہرے دوستوں آپ نے بلکل صحیح کہا اس انگلیس میں کہیں گے you hit the nail on the head you hit the nail on the head hit the nail on the head کا مطلب ہوتا ہے to be correct to be absolutely correct یعنی بلکل صحیح ہونا بلکل صحیح کہنا بلکل صحیح کام کرنا اگلی سنٹینس ہے پہرے دوستوں اگر تم من لگا کر پڑھائی نہیں کروگے تو fail ہو جاؤگے اس انگلیس میں کہیں گے if you don't hit the books you will fail if you don't hit the books you will fail to hit the books کا مطلب ہوتا ہے to start studying to study hard یعنی پڑھائی کی شروعات کرنا بہت من لگا کر پڑھائی کرنا اگلی سنٹینس ہے اسے بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی وہ سچ میں سفل ہو گیا اسے کہیں گے he got a job in a big company he really hit the jackpot he got a job in a big company he really hit the jackpot to hit the jackpot کا مطلب ہوتا ہے to win a lot of money to have great success یعنی بہت زیادہ پیسہ جیتنا یا بہت زیادہ سفل ہونا اگلی سنٹینس ہے ٹرافک زیادہ ہونے سے پہلے مجھے چلنا چاہیے اسے کہیں گے i should hit the road before the traffic gets worse i should hit the road before the traffic gets worse to hit the road کا مطلب ہوتا ہے to leave to depart to go away یعنی چھوڑ دینا دور جانا یا پرستان کرنا اگلی سنٹینس ہے مجھے تمہارے ویبھار پر بہت زیادہ گصہ آنے والا ہے اسے کہیں گے i am going to hit the ceiling on your behavior i am going to hit the ceiling on your behavior to hit the ceiling کا مطلب ہوتا ہے to become very angry بہت زیادہ گصہ ہونا آگ ببولہ ہونا یا پھر اپنے آپے میں نہ رہنا اگلی سنٹینس ہے میں آج جلدی سونے والا ہوں اپنا کام جلدی نپٹاؤ اسے کہیں گے today i am going to hit the sack early finish your work fast today i am going to hit the sack early finish your work fast to hit the sack کا مطلب ہوتا ہے to go to bed to go to sleep یعنی نیند آنا سو جانا اگلی سنٹینس ہے پچھلے ہپتے اس نے سراب چھوڑ دی تھی لیکن پھر سے اس نے بہت زیادہ سراب پینی شروع کر دی ہے اسے کہیں گے last week he quit drinking but he has started to hit the bottle again last week he quit drinking but he has started to hit the bottle again to hit the bottle کا مطلب ہوتا ہے to start drinking too much alcohol یعنی بہت زیادہ سراب پینی شروع کر دینا اگلی سنٹینس ہے وہے لوگوں کی بھاؤناوں کے ساتھ کھلوار کرتا ہے اسے کہیں گے he tends to hit the people below the belt he tends to hit the people below the belt to hit below the belt کا مطلب ہوتا ہے to say something inappropriate and hurtful یعنی کچھ گلت اور نقصان دائک کہنا کسی کی بھاؤناوں کو ٹھےس پہنچانا اگلی سنٹینس ہے جب کسی نے رانو مندل کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالا وہے چھا گئی اسے کہیں گے when someone uploaded رانو مندلز ویڈیو on سوشل میڈیا she really hit it big when someone uploaded رانو مندلز ویڈیو on سوشل میڈیا she really hit it big to hit it big کا مطلب ہوتا ہے to become a huge success یعنی بہت زیادہ سفل ہونا بہت زیادہ famous ہونا اگلی سنٹینس ہے پیارے دوستوں درگھٹنا کو انجام دے کر بھاگنا بہت بڑا اپراد ہے اسے انگلیش میں کہیں گے it is a big crime to hit and run it is a big crime to hit and run to hit and run کا مطلب ہوتا ہے to cause an accident and run away to cause an accident and run away اس کا مطلب ہے کسی درگھٹنا کو انجام دے کر بھاگ جانا اگلی سنٹینس ہے دوستوں اس نے اپنا نیا ویپار بند کر دیا کیونکہ یہ اچھا نہیں چل رہا تھا اسے کہیں گے he hit the brakes on his new business because it was not going well he hit the brakes on his new business because it was not going well to hit the brakes کا مطلب ہوتا ہے to slow down to stop یعنی روک دینا دھیما کرنا بند کر دینا اگلی سنٹینس ہے پریخشہ میں تمہارا پردرشن بہت بڑیا تھا تم نے ایسا دھارن کیا اس انگلیش میں کہیں گے your performance in the exam was very nice you hit it out of the park your performance in the exam was very nice you hit it out of the park to hit it out of the park کا مطلب ہوتا ہے to do something very well extraordinary یعنی ایسا دھارن بہت بڑیا کرنا کچھ الگ کرنا اگلی سنٹینس ہے اس کو مجھ سے کوئی پیار نہیں تھا وہ بس جھوٹا پیار دکھا رہا تھا اسے کہیں گے he had no love for me he was just hitting on me he had no love for me he was just hitting on me to hit on someone کا مطلب ہوتا ہے to flirt to show romantic interest یعنی دھوکھا دینا جھوٹا پیار دکھانا نقلی روچی دکھانا چھیر چھاڑ کرنا چونچلے بھاجی کرنا اگلی سنٹینس ہے پیارے دوستوں وہ بہت سندر ہے سبھی لوگ اس سے فلرٹ کرتے ہیں اسے کہیں گے she is very beautiful all people hit on her she is very beautiful all people hit on her اگلی سنٹینس ہے وہ بڑی چالاک ہے وہ اتنی جلدی رشتہ نہیں بناتی اسے کہیں گے she is very clever she does not hit it off so easily she is very clever she does not hit it off so easily to hit it off کا مطلب ہوتا ہے to become friends very quickly بہت جلدی دوستی کرنا بہت کم سمیہ میں رشتہ بنا لینا اگلی سنٹینس ہے اس کی شادی میں تمہاری ڈریس بہت پسند کی جائے گی اسے کہیں گے your ڈریس will be a hit in her marriage your ڈریس will be a hit in her marriage to be a hit کا مطلب ہوتا ہے to become extremely popular بہت جیادہ پرسیدھ ہونا بہت جیادہ نام وحشہرت کا مانا یا پھر بہت جیادہ پسند کیا جانا دوستوں آپ کی پریکٹس کے لیے کچھ ہندی سنٹینس جو کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو explain کیے ہیں آپ کے سکرین پر ہیں اگر آپ انہیں اچھے سے translate کر سکتے ہیں تو comment box میں type کر کے ضرور بتائیے گا آج کے لیے اتنا ہی پیارے دوستوں جل ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی سنٹینسز کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو please like کر دینا اور دوستوں کے ساتھ share بھی کر دینا اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل بھی subscribe کر لیجئے اور ساتھ میں دیا گیا bell icon بھی press کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے